مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ تین دن کے لیے نا ہم لوگ گئے سیال کھوٹ دین سیکھنے کے لیے مسجد میں تھے تو ایک ہمارے ساتھ ایک ساتھی تو انہوں نے بڑی عجیب بات کیا یا کلمہ جو پڑھتے ہیں نا ہم لوگ یہ تین طرح جائے میں نے کہا یا یہ کیا بات کر رہے ہیں بولو شیر میں نے کہا شیر کہتے ہیں یہ لفظی شیر ہے یہ میں نے کہا یہ بات تو اسی کہہ رہے ہو کہتے ہیں کہ شیر کی تصویر بناو تو یہ نقشی شیر ہے اگر شیر ادھر سے آجے تو کیا ہوگا میں نے کہا خوف آئے گا اور کیا ہوگا دھر لگے گا بھاگیں گا جان بچ ہو یہ چیر پھاڑ کر دے گا یہ تو خوف تاری ہو جائے یہ حقیقی ہے لفظی نقشی اور حقیقی تو کہنے کہ کلمہ اسی طرح بھی تین طرح ہے کلمہ پڑھا یہ لفظی کلمہ ہے سواب ملے گا یہ لفظی کلمہ ہے وہ کلمہ کو لکھ کے دیواروں پر ٹانگے دے یہ نقشی کلمہ ہے حقیقی کلمہ کا کیسے پتہ چلے ہے اور اس کے اندر پوری کائنات ہے اور زبان پر رکھا سواب مل رہے مگر حقیقت نہیں پتہ چلے گی زبان سے دل میں اتار ہوگے تو حقیقت پتہ چلے گی پھر اس طرف نگاہ جائے گی تمہارا دیکھنا سوچنا محسوس کرنا ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو صحیح یقین بنے گا کلمہ دل کے اندر اترے گا تو پھر سوچیں بدلیں گی اور دیکھنے کی انداز بدلیں گے ترجیحات بدلیں گے